گمہ تک نہ ہوا وہ بچھڑنے والا ہے معروف خطیب حضرت مولانا مطلوب الرحمن مظاہری کا انتقال جالے سے صرف پانچ کلو میٹر کی دوری پر مدھوبنی زلا میں ایک گاؤں مکیا پڑھتا ہے بہت چھوٹا سا یہ گاؤں پورے بحار میں اپنی ایک الکشناخ تکتا ہے اس گاؤں کی شہرت کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ایک دربیش اور قلندارانہ صفت کے مالک اپنی ایک مرفرد پہچان رکھنے والے معروف خطیب صاحب بصیرت عالم دین حضرت مولانا مطلوب الرحمن مظاہری کی وجہ سے تھی طویل علالت کے بعد آج مولانا پٹنا کے ای جی ای ایس اسپتال میں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچھ کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْحُونَ مولانا مطلوب الرحمن مظاہری صاحب ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد جناب صادق حسین صاحب مرہوم کسان تھے اور سماج میں ان کے اپنی پکڑ تھی نہایت شریف النفس اور علمان آواز تھے انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام اولاد ہیں عالم اور حافظ وے بڑے فرزند حافظ دعوت صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے دوسرے فرزند مولانا مطلوب الرحمن مظاہری صاحب تیسے فرزند مولانا محبوبہ صاحب اور چوتھے فرزند حضرت مولانا خبیب ندوی صاحب ہیں مولانا مطلوب الرحمن مظاہری صاحب کبتدائی تعلیم بیہار کے معروف تعلیمی و تربیتی ادارہ مدرسہ اشعف علم کا نماز شمشی میں ہوئی جہاں انہوں نے اکابر علمہ اور اسازہ سلم دین حاصل کیا مولانا مظاہری ہندوستان کے معروف علم دین اور اپنے وقت کے قطب حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی کے مدرسے میں ان سے خصوصی تربیت کے لئے داخل ہوئے جہاں انہوں نے مسلسل کئی برس تک حضرت مہ باندوی کی صحبت میں رہ کر علم ظاہری و باطنی سے مہارت حاصل کی اس کے بعد مدرسہ مظاہر علم تشریف لے گئے اور وہاں سے فراغت حاصل کی فراغت کے بعد حضرت مولانا دلہنان صاحب سابق شخص حدیث ماتلی والا بروج کی خواہش پر تعلیم و تعلیم اور درس و تدریس کے لئے اولاں مدرسہ جامعہ قاسمیہ دارلوم بالا ساتھ تشریف لائے جہاں انہوں نے بہت دنوں تک بحث سے صدر مدرس خدمات انجام دیں اس کے بعد اتر پدیش کے فتح پور تشریف لے گئے اور وہاں درس و تدریس سے منسلک ہو کر بڑی تعداد میں طالبان علوم نبوت کو فیضیاب کیا فتح پور میں طبیعت میں ایک سوئی نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ دارلوم بالا ساتھ تشریف لائے یہاں رہتے ہوئے اپنے گاؤں مکیا کے لوگوں میں مدرسہ کیلئے ایک تحریک شروع کیا اور اسی بنیاد پر مدرسہ مصباح علوم قائم ہوا پھر اسی اپنے قائم قدائے دارہ سے تحیات منسلک رہا کر مکتب سے لے کر بڑے ادارے میں تبدیل کر دیا جہاں اس وقت بڑی تعداد میں طلبہ دارل قامہ مقیم ہیں وہیں گاؤں کی بچیاں بھی دیورِ تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں مجھے حضرت مولانا مطلوب الرحمن مظاہری کے ساتھ کئی جلسوں میں شرکت کا موقع ملا جہاں میں نے یہ سید دیکھا کہ مولانا ایک بہتین مقرر ہونے کے ساتھ سات الفاظ کا جادو بھی کھیرتے تھے جس میں جس سے سامعین مبھوت ہو جاتے تھے مولانا کی خاص خوبی یہ تھی کہ وہ کسرت سے قرآن کریم کی آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں اپنی دیہاتی زبان میں خطاب فرماتے تھے جس سے عوام خاص میں خاصی مقبولت حاصل ہوئی مولانا جب اسٹیج پر ہوتے تو ہزاروں کا مجمع فجر تک ساکیت و جامیت اور حماتن گوش ہو کر سسکیاں لے کر روتا اور بساوقات مولانا کسی بات پر وہی مجمع قہقہ رہا کر محفیل کو گلزار کر دیا کرتا چھوٹوں کی حوصلہ افضائی کرنا اور انہیں آگے بڑھانا کوئی مولانا سے سیکھے مجھے یاد ہے کہ جب کبھی میں نظامت کرتا وہ ہوتا تو مجھے بلا کر حوصلہ افضائی جملے کہتے مولانا کی خاص خوبی یہ تھی کہ وہ دعوتی پہلو پر زیادہ دھیان دیتے چھوٹے چھوٹے گاؤں قریے اور دھیانتی علاقوں کا دورہ کر کے مسلمانوں کی دینی بیداری کا جائزہ لیتے اور انہیں اسلام کی بنیادی مسائل سے جوڑنے کی صحیح کرتے اس زمن میں مسلسل ان سے رابطہ رکھتے سواری نہ ہونے کی صورت میں وہ سائیکل پر ہی سوار ہو کر ان علاقوں کا دورہ پر روانہ ہو جاتے سواری کا کبھی کوئی انتظام انتظار نہیں کرتے میں بھی حاضر ہو جاتے جلسے میں جب کوئی مددہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کرتا تو آپ بہت متوجہ کر سنتے اور عشق رسول میں غرق ہو کر دادو تحسین پیش کرتے اور انہیں انام و اکرام سے بھی نوازتے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی گفتو کو شروع کرنے سے پہلے بہت ہی خوبصورت آواز میں حضور اکرم صلی اللہ مدین آل انڈیا مسلم پرسول اللہ بورٹ کے صدر حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی دعوت و رکاتوم کی لکھی ایک نظم قصر گوھر سے بڑھ کر یہ آشیہ ہمارا ہر گل ہے جس کا گلشن وہ گلستہ ہمارا مشق ہویا کہ مغرب منزل نہیں ہماری سوے حرم رواہ ہے یہ کاروہ ہمارا ظاہر ہمارا سادہ باطن و خوب روشن نور خدا سے پر ہو قلب نہا ہمارا ظلمت کی اب نہ ہوگی کوئی جگہ جہاں میں پیغام ان سے کہہ دو باد سبا ہمارا شعلوں سے کھیل نہ ہو موجوں میں کود نہ ہو ہرگز نہ ہار مانے عظم جوان ہمارا ہمارا کیا کیا نہ کوششیں کی مٹ جائیں ہم جہاں سے نقش کوہن ہے اب تک لیکن آیا ہمارا جتنے جلیں نشیمن اتنے بنائیں گے ہم کیا کر سکے گا آخر برقے تپا ہمارا ہم علم سے کریں گے سارے جہاں کو روشن اللہ سے یہی ہے اہد وفا ہمارا مستقل پڑھتے ہیں اور لوگوں کو مدارس کے تین غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ان کے حوصلے کو محمیز کرتے ہیں مولانا کے پسنباندگان میں پانچ لڑکے محمد انور مولانا سلمان مولانا انظر مولانا عمران ندوی اور حافظ بلال کے علاوہ تین لڑکیاں چھوڑی ہیں مولانا مظاہری کے اب نہیں ہونے کا غم مسلسل ستائے گا ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اب یاد بن کر رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مخفض فرمائے اور اہل خانہ و لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین اطلاع کے مطابق کل انشاءاللہ تعالی بعد نماز جمعہ ان کے آبائے گاؤں مکیہ میں ان کے جناس